بھرپور تعلیہ بجائیے گا ایک بار کے احساس ہو کے لیے ہماری سوسائیٹی آف پاکستان کی دوشیس کا آپ کے سامنے ایک مینارہ نور ہے ایک ایسا مینارہ نور جس سے روشنی حاصل کرتے ہیں ظلمتوں اور تاریکی میں گھرے ہوئے نور ایک ایسی شخصیت جنہوں نے دیکیرے تر انسانی حقوق اور قانون کی عملداری کے لیے جہد مسلسل سائیٹی کے بانی سرپرست اور میرے کاروان عزت ماب جناب سینیٹر ڈاکٹر ایس ایم زفر کے بارے میں ہے ایک بہت بڑے قانون دان کہ جن کے قانون دانی اور جن کی قانون سے سمجھداری کی جو شمع تھے وہ خوبصورت تھے یا تنگ دست تھے انسانی حقوق کے لوگوں کے لیے ان کے درمیان کھڑے ہو کے اپنی آواز کو پوری توانائی سے بلند کیا آج میرے پاس انفاظ نہیں ہے لیکن میں انتہائی عدب سے انتہائی احترام سے تمام ترجمے سے کہ ہی سورس آف انسپریشن فور وی پیپل عزت ماب جناب سینیٹر ڈاکٹر ایس ایم زفر سے ملتمیس ہو کہ وہ اپنے خصوصی کلمات عطا کریں عزت ماب ایس ایم زفر سہت تو اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں آتا اور انسانی حقوق کی نصبت مجھے یہاں خیش لائی ہے انسانی حقوق کی کئی جہتے ہوتی ہیں کئی صورتیں ہوتی ہیں کئی رنگ ہوتے ہیں خواتین کے حقوق ہوتے ہیں شہابیوں کے حقوق ہوتے ہیں پشتادوں کے حقوق ہوتے ہیں بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں مختلف رنگ ہیں مختلف صورتیں ہیں مختلف انداز ہیں یہ سوچ اور یہ کہنا کہ خواتین کے حقوق انسانی حقوق نہیں ہیں یہ سوچ درست نہیں ہے ہر حقوق جو اس صورت سے حال کے مطابق ضروری ہیں وہ انسانی حقوق ہیں اور یہ میں کہنے میں کوئی حجک موجود نہیں کرتا کہ ویمنز رائٹ آر ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے آوازنیں اور سوسائی جی کے ساتھ ممکت نے سوسائی جی نے مہترم سوہیل وڑھا سابتشیب لے آیا ہے مشہور کالم نگاز تسجیہ نگاز پیش امار مسجدیات کے باوجود تشریب لائے ہم آپ کے مشکور ہیں اور ہم آپ کو خیر مدد کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حمدن مسجد سوڑا کی سپیکر آج ہمارے ساتھ حصہ لے رہی ہیں ان کی باتیں بھی سنیں گی ہیں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں شیخ صاحب خین پنکوں کے انڈسٹری کے مالک جن کے پکھے پنکے عبادت گاہوں میں مسجدوں میں حرم شریف میں ظاہرین کو راحت محشود بمس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید توفیق دے ہم ان کو بھی خیر پانگم کریں شیخ صاحب اس کی ایک کتاب انسانی حقوق کے سفیر کے نام سے انہوں نے شائع بھی لی ہے اس میں تمام آوار جافتہ کے نام بھی اور ان کی وجوہات بھی بیان کر دی گئے ہیں یہ کام تو بہت اندر سے ہو رہا ہے لیکن میں آج ایک تبچھو کی دروانہ چاہتا ہوں بہت اہم مسئول پر ایک اہم معاملے پر میرے ملک میں میرے وطن عزیز میں ایک عجیب وبا چلی ہے ایک عجیب ہوا چلی ہے ایک نی شورت حال پیدا ہو رہی ہے یہ ایسی وبا ہے جو انسانی حقوق کے لیے جہرے کاتل ہے یہ ایسی بیماری ہے جو آدھے آدھے ادھار کی خلاف ایک فصیل ہے اس نے قدر لگا دی ہے سوچوں پر اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ سوچ یہ منسٹ یہ انداز فکر مذہبی قائدین کے ہاتھ میں آ گیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات سنو ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے ہم جو کہتے ہیں وہ قانون ہے ہم جو سزا دیتے ہیں وہ برحق ہے چلو اٹھو ہمارے کہنے پر چلو اور ایک انسان کو چلا لگو اس سوٹ کے خلاف معاشرے نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا اس سوٹ کے خلاف سیون سوسائی کی خوابط بیٹھی پریشان بیٹھی ہوئی ہے کچھ علماء ہیں کچھ سمجدار لوگ ہیں جو تحقیق کرتے ہیں جو ریجنی کے مطابق سوٹتے ہیں لیکن ان کو اس ملک میں بیٹھنا مجھل ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے تحقیق کر رہے ہیں ملک سے باہر بیٹھے گفتو کرتے ہیں ملک میں آ کر بات نہیں کر سکتے یہ صورتحال ملک کے لیے ہمیں ایام جاہیت کی طرف لے جائے گی ہمیں ہندھیروں کی طرف لے جائے گی اب وقت آجا ہے کہ معاشرہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے یومن رائیس ساہجی کی اوارڈ کمیٹی سے میں درخواست کروں با کہ ایسے علماء کرام جو روشن خیال ہیں جو صحیح سوچ رکھتے ہیں اب آپ آئندہ ان کو بھی اپنے اوارڈ میں دینے کیلئے شابل کریں جب تک آپ ان کا ذرا جائیں گے وہی ہے جو آپ کو روشنی جلا سکیں گے میرا اسلام تمہارا اسلام ہم سب کا اسلام روشن اسلام ہے وہ کل کی بات نہیں کرتا وہ آئندہ کی بات کرتا ہے جو گزر گیا وہ درست گزر گیا جو گزرنا ہے اسے بھی درست نہیں گزرنا ہے اور حضات کے مطابق گزرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسے سکورٹس کو جو آرام سے بیٹھے تحقیق کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں علم پر آگے پہنچاتے ہیں آپ کو انہیں بھی انہی رسٹوں میں شابل کرنا ہوگا کس رسٹ میں آپ دوسرے انسانی حقوق کے معاملات کو شابل کرتے ہیں انہوں بات کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ آگاہ کرتا ہوں Thank you